کراچی کے علاقے ملیر میں پاور لفٹنگ، بینچ پریس اور عام ریسلنگ کے مقابلوں کا انقاط کیا گیا جس کا مقصد ان خیلوں کی پاکستان میں پذیرہ ہی دلانا تھا اس مقابلے میں حصہ لینے والے نوجوان اور اورگنائزرز کا کہنا تھا کہ تقریباً ہم لوگ نے پورے ملیر کے جموں کو انوائیٹ کیا تھے انوائیٹیشن دے کے آئے تھے میں اور آجل بھائی خود جا کے دے کے آئے تھے کافی حد تک جم کے لوگوں نے جو ہے وہ انوائیٹ کر کافی حد تک ٹیلنٹ نظر آیا جو کہ لڑکے آئے بہت سارے جموں سے اور بہت اچھا رہا کامپیٹیشن عام ریسلنگ بیسکلی ایک کامپیٹ سپورٹس ہے اگر آپ کسی بھی ایک مردانہ کھیلے آپ اس کو اس طریقے سے لے لیں جس کے اندر بینگا میل آپ کو اپنی جو نا ایک مسکلن اور ایک آپ کہہ لیں آپ اپنی طاقت کو طاقت کے جہور دکھانے کا آپ کو ایک موقع ملتا ہے ایک بڑے ہیلتی انوائرمنٹ میں ٹیبل کے اوپر جس سے کسی کو جہاں تک اگر آپ اس کے رولز کی اور اس کو وائلیٹ نہ کرتے ہوگا اگر آپ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور خود بھی آپ کو کوئی انجری نہیں ہوگی اگر آپ اس کو اس کا پاس رکھتے ہوئے کھلیں گے میں نے آرم ریسلنگ میں آج ایٹی پلیس میں میں فرسٹ آیا ہوں میرا 60kg میرا ویٹ ہے آرم ریسلنگ میں سب سے پہلے یہ ڈائیٹ بہت ضروری ہے اور ہم ہفتے میں اس کی تین بار پیٹس کریں صرف ہفتے میں اور ایک ہفتے میں ایک بار ٹیبل پیٹس کریں کمپیٹیشن یہ آرم ریسلنگ کا اس کی تیاری میں کر رہا تھا تقریباً تین مہینے سے کر رہے تھے ہم لوگ اور ہمارے ٹرینر ہے آدل بھائی انہوں نے ہم لوگ کو سکھایا تھا کہ کیسے کرنا ہے یہ وہ اور افتے میں ایک بار وہ پریکٹس کروا تھے ہمیں میرا ویٹ تو 54 تھا اور میرا اپنین کا تھا 84 کوئی کمپیٹیشن تھا نہیں ہم دونوں کا لیکن اوورال میں سامنے آگئے تھے تو بس یہ ہے کہ میں نے ہمت نہیں آری تھی اسی وجہ سے میں چیت گیا ٹریننگ میں نہیں تھا ٹریننگ تھا بلکو جو کہتے ہیں جیم چھوڑا تھا رینڈم آیا تھا اس میں بھی میرا اپنی اپنی کیٹیگری میں نے ٹاپ کیا اللہمدللہ اور اوپن میں میں کہتے ہیں تھوڑا سا لیچھے ہوگے تھا کہ میری خاص کرنی نہیں تھا ماشاءاللہ آہاد اور داد دینی پڑھا جو کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے مجھے حراف آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ کوئی کسی کو کیا سمجھتا کیا نہیں سمجھتا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک ہے دینے والی حصہ تو دینے والی اس کا گیم یہ ہے کہ اگر میں آرم ریسلنگ کی ٹیبل لے کے کہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو رہا چلتا بندہ مجھے نہیں ہرا سکتا کیونکہ اس نے پریکٹس نہیں کیے ابھی یہاں پہ آرم ریسلنگ چل لیے پاور لیفٹنگ چل لے اور بینچ پرس چل لیے اس کا یہ رول ہے کہ جو جم وغیرہ کرتا ہے اب میں جم کرتا ہوں میرا کوئی میں یہ نہیں ہے کہ مجھے باڈی بنانی ہے یا مجھے ہلک بننا ہے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی پاور لیفٹنگ کرتے ہو کتنی ویڈ لیفٹنگ کرتے ہو جس کی ویسے آپ کی سٹینڈ بیلڈ ہوتی ہے میں آپ کا یہ ہوتا ہے اب آپ نے اس طریقے ساگر آپ پروسس میں رہو گے تو آپ پاور لیفٹنگ کر سکتے ہو جس میں بینچ پرس اور ڈیڈ لیفت ہوتی ہے میرا کامپوٹیشن تھا جو میں نے کھیلا ہے آج اور پاور لیفٹنگ میں بیسکلی ڈیڈ لیفت کر رہا تھا تو میرے ٹرینر نے مجھے موٹیویٹ کیا سپیان خان میرے ٹرینر ہے کہ آپ آئے اور ڈیڈ لیفت کریں تو اپنی ویڈ کے ٹرین کے اندر جو ہے وہ میں وینر آیا ہوں ڈیڈ لیفت کیا ہے میکنہ ڈیڈ لیفت کیا ہے میرا بڈی ویڈ جو ہے 42 kg اور 110 kg کی ویڈر دیڈ لیفت کیا ہے جو لڑکے جم کے اندر اگر وہ 150 kg لیفت کرتے تھے ان کا میکزیمم پوٹینشل دا بٹ یہاں بھاگی تکھیں میں نے انہیں ماشاءاللہ 180 تکے پوش کر رہا ہے تو اس کمپیٹیشن کی وجہ سے ان کی جو لیمیٹیشن سیم وہ ایکسپلور گرین ہونے اور سو زیادہ لیفت کر رہے تو مجھے جہاں دے فیل ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں ٹیلنٹ ہیں اس کو بس اپرشنیٹی کو پوش کرنے کے لیے ہم پاکستان کے اندر ہمارے عم ریسلرز جس طریقے سے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جب ایشن شیمپینشپ ہوگی 2023 میں تو ہم کافی سارے گولز اٹھا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان لاہور میں اسلام آباد میں بہت زبردست عم ریسلر بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں انٹرنیشنل بہت زبردست پر فرم کر رہے ہیں جتنا ایتھلیٹ ہے وہ اپنی جیو سے پیسہ لگا رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے مہنگائی جا رہی ہے اس طرح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے وہ چاہے عم رسلنگ ہو یا بوڈی بلڈنگ ہو ہر چیز براور ہے خرچہ براور ہے ایتھلیٹ جب اپنی پاور پر اپنی ڈائیٹ پر خرچہ کرے گا تو اس کا پیسہ کمانے پاتا ہے اس سپورٹ سے اور گورنمنٹ کے سچ کوئی خاص دھیان ہے بھی اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس سپورٹ پر اور اس سچ پر دوڑا گوھر کرے پوری دنیا میں نام روشن کر سکتے پاکستان کا یہاں پہ جو ایمینٹ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم عام رسلنگ کو پروموٹ کریں میں پچھلے چھار سال سے عام رسلنگ کر رہا ہوں اور میں نے تقریباً تین ایمینٹس کرا چکا ہوں ملیر میں انشاءاللہ اور ایمینٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پہ سینئر عام رسلنگ کو بھی میں نے بولایا ہے اور دوسرے ایتلیٹس بہت زیادہ آگئے ہیں کافی جمعوں سے تقریباً بیس جمعوں سے لڑکوں نے کمبیٹ کیا ہے اور یہ بسکلی مسٹر ملیر کا کمبیٹیشن تھا اور کراچی کا نہیں تھا ملیر کے جو بائسہ ان کی سٹینڈ بہت زیادہ ہے اگر ہم بات کریں عام رسلنگ میں عام رسلنگ میں سٹینڈ بہت معنی رکھتی ہے اور کونس کی ہم بات کریں تو جذبادی لڑکے ہیں ملیر کے کافی تو عام رسلنگ میں صرف جذباد اس کو پہلے سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کے پہلے ٹیکنیک اور سٹینڈ پہ ورک کرتے ہیں اس کے بعد جذباد تو یہ ہے انشاءاللہ لیکن لڑکے مچور ہو جائیں گا آئیسا ایسا اس کے بعد سیکھ جائیں گا اور ماشاءاللہ اس میں بھی ماشاءاللہ پچاس سے زیادہ لڑکوں نے کمپیٹ کیا انشاءاللہ امید ہی ہے کہ ہم کمپیٹیشن کریں گے مصر کراچی کا اس میں ہنڈڈ پلس کمپیٹینٹس ہوں گے تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈس صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں موسیقی